بہتر بنانا ہے تو ہمیں سماج کو جگانا ہوگا ویوستہ کی برائیوں سے لڑنا ہوگا ابھیان آپ کے حق کے لیے آپ کی آواز ہے ابھیان کیونکہ بدلہ ضروری ہے نمسکر ابھیان میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راشد دلی کے نجف گل میں معمولی بات پر کخشہ نو میں پڑھنے والے دو دوستوں نے اپنے کلاس کے مانیٹر دوست کی ہتیا کر دی ہتیا کے بعد مرتک چھاتر کے گھر ماتم پسرا ہے مگر اس ہتیا نے دیش میں ایک سوال پیدا کر دیا سوال یہ کہ آخر دلی جیسے مہانگروں میں بچوں کے بیتر آپ رادک مان سکتا کیوں پلتی جا رہی ہے آخر کیوں ذرا ذرا سی بات پر بچے ہنسک ہو جاتے ہیں آج ابھیان اسی بات کا ہے کہ ہر ماتا پتا کو اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے کیونکہ اب نہیں سوچیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی اس ماں پر دکھوں کا پہاڑ سوچا اپنے جگر کے ٹکڑے کی تصویروں کو سینے سے لگائے یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی نیائے دلا دو چودہ سال کا شبھم خوشے خوشے گھر سے نکلا تھا لیکن لوٹا تو موت کے لفافے میں لپٹا ہوا شبھم کی پیٹ بٹ کر ہتھر دی گئی اور ہتھے آروب شبھم کے دات ہی پڑھا لے یہ دو دو پر لگا ہے سکول مادم نے بچ بچے کو موڈیٹر بڑھا دیا اور اس نے موڈیٹر میں بچے نے سکول میں ان کی کنپلیٹ لیتی نمبر اور مادم نے آگے بچے کو پیٹ دیا انہوں نے اس لئے بزنیز بڑھا کر دیا نجف گل کے تھانا چھاولہ علاقے کے اس محلے میں شبھم کی موت کا ماتم پس رہا ہے شبھم بہت ہی سمسڈار اور اچھا سکولنٹ تھا نجف گل کے اس پرشنا موڈل سکول میں کچھا نو کا ودیارتھی تھا تیز ترار ہونے کے چلتے شبھم کی ٹیچر نے شبھم کو کلاس کا مانیٹر بنا دیا تھا گدور مانیٹر کلاس کے شرارتی بچوں کو سمحالنے کے ذمہ داری شبھم پر نے پلاس میں دو بچوں کی شرارت کے شکایت شبھم نے ٹیچر سے کی تھی ٹیچر نے شرارتی بچوں کو دو چانٹے بڑھ لیکن ان چانٹوں سے دونوں کے اندر شبھم کے پرتی زہر بھر گیا رویوار کو دونوں چھاتروں نے بہانے سے شبھم کو گھر سے باہر بلایا اور سائیکل کی ریس کرنے کے بہانے گھر سے دور شمشان بھومی تک لے گئے وہیں دونوں نے مل کر شبھم کو پیجنا شروع کر دیا دونوں نے شبھم کو اتنا مارا شبھم کی موت ہو گئی پولیس نے دونوں آر اوپی چھاتروں کو پکڑ لیا ہے اور دونوں نے اپنے گناہ قبول کر لیا ہے مگر سوال یہ ہے یہ کون سی مانسکتہ ہے جو بچوں میں بنا پرے ہیں چلی جیسے مہانگروں کے بچوں میں آپرادھک مانسکتہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے زرازرہ سی بات پر ہنسک کیوں ہوتے جا رہے ہیں مہانگروں کے بچے یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب ہر ماتا پتا کو سوچنے کی ضرورت ہے سوچئے کیونکہ اب نہیں سوچیں گے تو بہت تیر ہو جائے گی دیرم سنگھ ندب کر انڈیا نیوز شبان کی جو کہانی ہے وہ اسے دلی کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے یہ ممبئی کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کولکاتا کے لیے جاننا بھی ضروری ہے لکنو چندگر جیسے شہروں کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ جو بلے شہر ہوتے ہیں یہاں پر بچوں کی مانسکتہ بہت الگ ہوتی ہے بڑی الہداسی ہوتی ہے کیونکہ ان کا ایکسپوزر بہت زیادہ ہوتا ہے ٹی وی کے پر ایکسپوزر ہوتا ہے انٹرنیٹ کے پر ایکسپوزر ہوتا ہے الیکٹرانی گیجٹس کے پر ایکسپوزر ہوتا ہے اور اسی پر آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں دلی کی کالکہ پردک سکول کی پرنسپل ڈاکٹر اونکا اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر نشا خنہ جانی مائی سائیکولوجسٹ ہم سے تھوڑی در کے بعد جڑیں گے ڈاکٹر اونکا میرے پہلا سوال آپ سے ہی ہوگا دلی جیسے مہانگروں میں بچوں میں آپ رادک مان سکتا کیوں بلتی جا رہی ہے راشد جی آپ آئیسولیشن میں اس بات کو نہیں کر سکتے آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا پیرنس سکول ٹیچرز اور پیر گروپ یہ کڑی ہے جب کڑی کہنے کی چھوٹتی ہے تو اس طرح یہ اپیسوڈز ہوتے ہیں پیرنٹل بیکگراؤنڈ کیا ہے پیرنس کی ساتھ کی گھر پہ مورالیٹی اونسٹی ٹولرنس اس طرح پہ کیا ان کا بہتا ہے سکول کا ایٹموسفیر کیا ہے یہ کلیکٹیو ایک ایمپیکٹ پڑتا ہے بچے کے مائن میں اگر ہم سکول کی بات کریں سکول سے شروع کرتے ہیں سکول میں دیکھیں تو ٹائم بہت شورٹ ہے کریکلوم واست ہے ایک تیرے سے راشدہائی ریس ہے اگینس ٹائم کیونکہ کریکلوم بھی کمپیٹ کرنا ہے بچے کو نیکس کلاس میں بھی جانا ہے کلچرل ایکٹیوٹیز بھی کرنی ہے سکل ڈیویلپمنٹ بھی کرنا ہے سپورٹس بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ بچے پہ مونیٹرنگ بھی کرنی ہے تو ایک ٹائم تھا جب ٹیچرز کی بہت اچھا کوڈنیشن رہتا تھا آپ کو کوڈنیشن کیونکہ ٹھوٹتا چلا جا رہا ہے نہ بچوں کو وہ ریسٹیکٹ رہی ٹیچرز کے لیے اور نہ ٹیچرز کو بھی وہ اپنا پن ہے کہ یہ میری کلاس ہے اگر آپ دیکھیں تو سسٹم فیلئر ہے یہ ٹھیک ہے رہے آپ اس سسٹم فیلئر میں ایک اور چیز میں آئیٹ کرنا چاہوں گا آپ مجھے بتائیں گے کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں آج کل کے دور میں بڑے بڑے شہروں میں نیوکلئر فیملی کا بڑا کونسپٹ سا آگیا جائنٹ فیملی اب رہتی نہیں ہے پہلے کیا ہوتا تھا میں اپنی بات بتا رہا ہوں اگر میرا کلاس مونیٹر میری شکایت کسی ٹیچر سے کر دیا کرتا تھا میں اپنے دادا دادی کے پاس میں جایا کرتا تھا گھر میں ہوتے تھے دادا دادی میں یہ کہتا تھا کہ میری یہ شکایت ہے وہ مونیٹر جو ہے بڑا بدماش ہے میری شکایت کر دیا کرتا ہے اور دادا دادی ہمارے لیے ایک شاک ایبزوربر کا کام کیا کرتے تھے کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں بچوں کو اس طرح کے شاک ایبزوربر نہیں ملتے ہیں کیونکہ یہ نیوکلیئر فیملی والا کانسپٹ ڈلی جیسے مہان اگرو میں ڈیولپ ہو گیا ہے Absolutely right isolation میں بچے رہ رہے ہیں کس پہ dependent ہیں ٹی وی پہ dependent ہیں اگر servants ہیں سیونس پہ dependent ہیں یا اپنے ہی age group کے friends dependent ہیں تو exact counselling دینے والا شاید اتنی apt اور instant ان کو نہیں ملتا اور آج کے بچے instant reaction چاہتے ہیں instant ان کو جو چاہیے وہ اس وقت چاہیے patience نہیں ہے tolerance نہیں ہے بہت ضروری ہے راشد جی یہ اپیسوٹ آئی اوپنر ہے ہم سب کے لیے teachers کو بھی دیکھنا ہے کہ ایسا monitor بنے جو nagging نہ کرے بچوں کی اگر کوشش کرے وہ اپنے آپ کو handle کرے اور نہیں تو teacher کو جب وہ complain کرے تو complain کی روپ نہ ہو لیکن teacher کے پاس already بہت burden ہوتا ہے یہ ماننے کی بات ہے لیکن اس سے ہم shy away نہیں کر سکتے ہم اپنے responsibility سے نہیں ہر سکتے تو میں اگر آپ میری بات کریں تو میں ایک mix balance رکتی ہوں naughty بچے بھی ہوتے لیکن وہ tag نہیں لگا سکتے اس بچے پہ کہ آپ naughty ہیں وہ teacher کی you know foresight ہے بچے کو بچے بچے کو بھی monitor بنے ہم مجھے ڈرح لے بتائیں دلی کا ایک دلی کا ایک بڑا public school چلاتی ہیں آپ آپ وہ school کی principal ہیں ان بچوں میں جب آپ رادھیک مان سکتا develop ہوتی ہے کیونکہ class 9th کے بچوں میں آپ رادھیک مان سکتا develop ہونا بہت جلدی میں پتا نہیں چل پاتا لیکن جب آپ رادھیک مان سکتا develop ہوتی ہے تو کیا اس کی کچھ symptoms ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کو راشر جی میں نے شروع سے آپ کو جو کڑی بتائی تھی وہ یہی پرپس تھا میرا لنک جب ٹوٹ جاتا ہے پیرنس کا پیچرز کا پیر گروپ کا یہ چیزیں آتی ہیں دیکھیں وچ فول آئی تو پیرنس کو رکھنا پڑے گا اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ ہر ٹائم بچے کو داتیں یا سپیر در روڈ انسپوائل در چائیڈ بڑا مکس بیلنس پیرنس کو کرنا پڑتا ہے جہاں وہ ایک وچ رکھیں اور ایک فرینڈ کی طرح بچوں سے بات کریں اور اگر ٹیچر نے کچھ کہا ہے تو پیرنس کو بھی ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے پیرنس کو بھی کبھی کبھی میں نے دیکھا پھر ابیوزف لینگویڈی پیرنس بولتے ہیں کیسے آپ کو کر دیا میں ابھی جا کہ سکول میں شکایت کرتا ہوں بچوں کو بھی شئے ملتی ہیں ٹھیک اب یہ ڈکٹر نشا خنننہ بھی ہمارے ساتھ جو چکی ہیں ڈکٹر نشا خنننہ ڈلی کا یہ واقعہ آپ نے سمجھی لیا ہوگا شبہم نام کا ایک لالکہ تھا کلاس کا مانیچر تھا ٹیچر سے شکایت کر دی دو بچوں کی اور دونوں بچوں نے مل کر کے شبہم کی ہتھیا کر دی بجیے بتائیے بڑے شہروں میں آپ رادک مانسکتہ بچوں میں کیوں کیسے کب کہاں ڈیولپ ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ رادک مانسکتہ کی بات کرتے ہیں کہیں کہیں جو اس کی شروعات ہے ہم کہیں نہ کہیں temperament کا رول ignore نہیں کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں ہردیٹری پیرنٹ سے جینز کے روپ میں ملتا ہے جسے بولتے ہیں اگریسیونیس یہ ہمیں اپنے ماں باپ سے کہیں نہ کہیں ملتی ہے بات بتاؤں معافی کے ساتھ آپ کو جلدی محروک رہا ہوں میرے پیتہ جی بڑے غصہ تھے بہت زیادہ غصے والے تھے بہت زیادہ اگریسی تھے لیکن اسی طرح کا واقعہ میرے ساتھ بھی جس کا ہمارے آج جو ہم ہیں بنتے ہیں اس میں امپورٹن رول ہے دوسرا آسپیکٹ آتا ہے پرسیپشن کا وہ پرسیپشن کوئی نہیں بناتا ہے وہ نہ ماں باب بناتے ہیں نہ ہم جو بناتے ہیں وہ اپنے سمجھ اپنے انتلیکچول کے حساب سے بناتے ہم بیفنیتل ہو سکتے تین بچے اس انسیڈن کو دیکھ رہے ہیں ایک بچے اس انسیڈن کو دیکھ کر یہ بولے کہ بہت بوری چیز ہے پاپا نے ممی کو مارا شراب کی کر شراب بہت ہم اپنے آوازن میں آتا ورن ہمارے انسیز کیا میرے آج کے فرینڈ سرکل میں سوشل سرکل میں کس طرح کے لوگ ہیں تو ہم ان سب چیزوں سے امپارٹ کرتے ہیں پسنالیٹی صرف ٹیمپرامنٹ کا رول نہیں ہے ٹیمپرامنٹ ہیریڈیٹی جسے چھوڑا چھوڑا آپ کے اس کے دو دوستوں نے جس کی ہتیا کر دی اور وجہ صرف یہ کیونکہ اس نے ٹیچر سے بطا اور مانیٹر ان دو دوستوں کی شکایت کر دی تھی ڈکٹر نشکہ خنہ اور اونکہ ہمارے ساتھ موجود اونکہ اب ریک پر جانے اس پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی آپ لوگوں نے بتایا کہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کا بیوی تیار کرتی ہیں ایک تو اس کے ماں باپ اور دوسرے سکول میں اس کو کس طرح کا وات آور مل رہا ہے مجھے تھوڑا صحیح سمجھائیے اگریسیو اور نون اگریسیو بچے کی پہچان کیا ہوتی ہے تاکہ ماں باپ یہ سمجھائیں کہ اگر کوئی بچے آگریسیو ہے تو اسے کس سور سے ٹھیک کرنا ہے دیکھیں جب آپ کونسپ بیر کلیر ہیں اس میں دیکھئے کبھی آپ کو پتہ ہے کی آپ کیونکہ آپ کا ایج گروپ اور بچوں میں بہت گیپ ہے ایک جنریشن گیپ کا انتر آتا ہے وہ بچے کے پاس نہیں ہے اگر آپ گھر کا ایٹموسفیر لوس رکھیں یا کنٹرول کسی چیز پہ نہیں ہے آپ بھی بچے دے رہے ہیں لیبرٹی بچے کو دے رہے ہیں دوس این ڈون آپ کے پاس نہیں ہے دیکھیں دائرے میں بچے کو باندھ پڑے گا آپ تاریمیٹر آج کل کی تاریخ میں کیا ہوتا ہے میں کہا بچوں کا ایک سبھاوزر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ٹی وی کا ایک سبھاوزر بڑھ گیا ہے الیکٹرانی گیجٹ کا ایک سبھاوزر بڑھ گیا ہے بچے جب دائرے میں باندھ کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچہ کئی بار ودرو ہی سبھاو کا ہو جاتا ہے ایسے بچوں کو سبھال نے کی کیا کرنا چاہیے پہلے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی جو بچے کا گروہ ہوتا ہے وہ ہمارے پرسٹ 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 چلاتے ہیں کئی بار ہم مزاک جو ہے وہ پڑتا ہے دوسری بات آپ نے دوسرا ایک سوال کیا تھا اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے تو دوستوں نے اس لیے مات دیا کیونکہ اس نے ٹیچے سے ان کی شکایت کر دی تھی ڈاکٹر نیشا کھنہ ایک سوال ہے میرا آج کل کے آج کل کے دور میں یہ کہا جاتا ہے بچے بولیوڈ کی فلموں سے بڑے انفلوینس ہوتے ہیں ایسا ہے کیا اگر ایکشن کیا بچوں کو یہ کہ دیں کہ آپ کو ٹی وی نہیں دیکھ نیش کیا بچوں کو یہ کہ دیں کہ آپ کو مووی نہیں دیکھ نہیں ہے راشد چیز سب سے بہت ایسا ٹائم مینجمنٹ آپ کی مورو رسکانسی گرومنگ پہ آپ نہیں لے سکتے بہت ایسا صرف اتنا تھا اونی اونی سمجھنا کی بچے کی پرورش سب سے مشکل کام ہوتا اور اس پرورش میں دوز اور دونز کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے ابھی ایک بریک